اور وہ بیٹامین کی طرح بیٹامین بیٹویل بھی ہمارے سریر کے لیے ایک مہتپون بیٹامین ہے اگر سریر میں بیٹامین بیٹویل کی کمی ہو جائے تو آپ کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن بہت کے من میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سریر میں بیٹامین بیٹویل کی کمی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ لکچن بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سریر میں بیٹامین بیٹویل کی کمی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کے سریر کی توجہ پیلی پڑنے لگی ہے آپ کو بےہوسی جیسا لگتا ہے اگر آپ کو کمجوری فیل ہوتا ہے اگر تھوڑا سا چلنے پر ہی سانس پھوننے لگتا ہے اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے اگر آپ کو دھندلہ دکھائی دیتا ہے اگر آپ کی یاداس کمجور ہونے لگی ہے یہ سبھی لکچن بیٹامین بیٹویل کے لکچن ہے اگر سریر میں ان میں سے کوئی بھی لکچن دکھے تو آپ ایک بار ڈاکٹر سے ملے اور چیک اپ کروائے آپ کو ہماری جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائے ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو آپ سے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ خوش رہے ہیں اپنی صحت کا کھیل رکھیں